آج کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نمبر اول پاس ہونے والے کون ہیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کہواتا ہے اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بھی آپ کی دعاوں کا مختاج ہوں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے عمالِ صالح کی برکت سے میری بھی نجات ہو جائے گی جس ماہ کے چار پانچ بچے ہوں وہ سب اگر ایک ایک لقمہ بھی چھوڑیں گے تو ان سے ماہ کا پیٹ بھڑ جائے گا اسی طرح آپ میری معروضات کو سن کر ان پر عمل کریں گے تو آپ کے عمالِ صالح میں سے مجھے بھی حصہ ملے گا اس سے میری نجات ہو جائے گی کیونکہ آہد رساللہ علیہ وسلم نیکی کی طرف بلانے والا اس کے کرنے والے کی مانند ہے یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا کرنے والے کو آپ کی صلاح میں آپ کی زبان میں آج کی عنوان کا مطلب یہ ہے کہ آہد رساللہ علیہ وسلم کی امت میں حرف فرما رہے ہیں آپ کی زبان میں آج کی عنوان کا مطلب یہ ہے کہ آہد رساللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ فرس ڈویزن میں پاس ہونے والے کون ہیں